السلام علیکم ویورز میں ہوں حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ایوال آن لائن ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جیسا کہ آپ میرے سامنے کلائم میٹر کو دیکھ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ریوی ہوگا ایک نیو کلائم میٹر کا جو یونٹی کی برینڈ کا ہے یونٹی کا ہے اور اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یونٹی نے جو نیا کلائم میٹر لانچ کیا ہے وہ کیسا ہے کس لحاظ سے وہ بہتر ہے اس میں کیا کیا پیر میٹر سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں تو پہلے بات کر لیتی ہیں کہ یہ کلائم میٹر آپ کو ملے گا کہاں سے یہ آپ کو اپنی لوکل مارکٹ سے بھی مل سکتا ہے اور اگر آپ آن لائن پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو میری ویب سائٹ کا لنک میچے دسکرپشن میں گیون ہے ایوال آن لائن ڈاٹ کام پہ جا کے آپ اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کر آپ کو وہاں سے آرڈر پلیس کرنے کا نہیں پتا چلتا ہے تو میرا ویٹسائپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے 0332 1567 282 وہاں پر بھی آپ مجھے اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ یونٹی کا یہ بھلے جو کلائم میٹر ہے اس میں کیا پیرامیٹر ہیں موڈل کا نام پہلے بتا جاتا ہوں موڈل کا نام ہے جی 203 پلس موڈل یہ دائی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موڈل پرانا موڈل ہے یہ 203 ہے اس کے بعد ابھی جو لانچ ہوئے وہ 203 پلس موڈل ہے تو اس دونوں کے کمپیریزن ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں پاؤچ اس میں بھی آتا ہے پاؤچ اس میں بھی آتا ہے کلائم میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واضح اور فرق ہے دونوں کی آؤٹلوگ کے اندر باقی ٹیسٹنگ پروبز ہمارے پاس اس میں بھی موجود ہیں اور ٹیسٹنگ پروبز ہمیں اس میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں باقی جو پرانا کلائم میٹر تھا اس کے اندر یہ بھی آپ کو ایک سٹرائپ ملتا تھا تاکہ یہ ہاتھ سے گرے نہیں آپ اس کو اس کے ساتھ لگا سکتے تھے تو ذرا ایک پروٹیکشن لیول انکریز ہو گیا تھا یہ اس طرح کا سٹرائپ ہمیں اس کلائم میٹر میں دیکھنے کو نہیں ملتا باقی باڈی کی بات کر لیں تو یہ بھلا جو نیو کلائم میٹر ہے اس کی انبریکبل باڈی ہے یعنی کہ اگر 1 میٹر یا 1.5 میٹر سے یہ نیچے گرتا ہے یعنی آپ ٹیبل پہ کام کر رہے ہیں اور ٹیبل پہ کام کرتے ہوئے ٹیبل سے نیچے اکثر گر جاتے ہوتے ہیں کلائم میٹر ملتی میٹر تو ایسے صورتحال میں یہ نہیں ٹوٹے گا یہ ایک بڑا اچھا فیچر انہوں نے اس میں ڈال دیا ہے باقی بزائر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی LCD بھڑی ہو گئی یہ LCD بھڑی کرتی ہے اس میں LCD چھوٹی تھی پروز اس کی نئی طرف تھی اس کی پروز ڈاؤن ورڈ کر دی ہیں کچھ جو نئے فیچر آ چکے ہیں اس کی بات کرتے جاتے ہیں اس کے اندر لارج LCD آ چکی ہے یعنی کہ یہ دیکھ سکتے ہیں LCD کا سائز انکریز ہو چکا ہے کپیسٹر کی بھی میرمنٹ کر سکتا ہے پھر ٹرو آر ایم از آگئی ہے ان سی وی کا نیا فیچر آگیا ہے تو سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اور مین چیز کہ اس کے اندر 9V کی بیٹری ڈالتی ہوتی تھی جبکہ اس کے اندر 1.5V کے 2 سیل ڈالتے ہیں تو بیوز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرانا کلائی میٹر تھا 203 وہاں پر 9V کی بیٹری ڈالتی تھی جبکہ جو نیا کلائی میٹر ہے اس کے اندر 1.5V کے 2 سیل ڈالتے ہیں تو بیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کو اب ہم نے on کر لیا ہے اس کے اندر پہلے فیچر بات کر لیتے ہیں backlight کی تو اس میں ہمیں backlight دیکھنے کو ملتی ہے یہ تین بٹن میں سے یہ اگر یہ والے بٹن کو hold کو پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی light on ہو چکے اور یہ بڑا اچھا فیچر ہے اگر رات کے وقت ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اگر solar کی بات کریں تو چھت کے اوپر جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں light کی ضرورت پڑھ رہی ہوتی ہے تو جیسٹ اس بٹن کو ہم پریس کریں گے تو light on بھی ہو جائے گی تو یہ فیچر ہمیں plus model میں دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ پرانے model 2003 میں یہ فیچر نہیں آتا اب سیکنڈ نمبر پہ بات کر لیتے ہیں capacitance کی تو اس کے اندر capacitance measurement کا option ملتا ہے جبکہ پرانے میں یہ فیچر ہمیں نہیں ملتا تھا آلو یہ بہت اچھا climb meter تھا یہ hobbyist کے لیے بھی بڑے اچھی جیس تھی اور professional استعمال کے لیے بھی تھا لیکن اس کو ایک step آگے لے گئے ہیں پلس model کے اندر تو اب بھی پہلے میں وہ بات کروں گا جو فیچر اس کے اندر نئے والے model میں آئے ہیں بعد میں ہم common features کی بات کر لیں گے کون سے فیچر اس میں ہے اور دوسرے والے پرانے model میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو طرح کے capacitor ہیں یہ عام پنکھوں میں لگنے والے capacitor ہے جو کہ 3.5 microfarad کا local پاکستان کا مناوا capacitor ہے تو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ 3.5 microfarad کا ہے یا نہیں اس کے بعد یہ جرمنی کا ایک capacitor موجود ہے 3 microfarad کا تو اس کو بھی چیک کر لیں گے کیا یہ صحیح value بتاتا ہے یا نہیں بتاتا props کو لگانے کے بعد آپ نے آ جانا ہے جی اس والے option پر جس کے اندر diode testing ہے resistance testing ہے اور capacitance اور continuity تو میں نے اس کو اس knob کے اوپر رکھ لیا اس dial کے اوپر رکھ لیا اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ resistance کے اوپر ہے اور ہم بتا رہے ہیں اس کو select کر کے change کر لیں دیکھیں اب یہ diode testing پر آ چکا ہے nano farad آپ کو بتا ہے capacitor کی capacitance farad میں ہوتی ہے تو ابھی یہ automatically یا micro میں ہو اور nano میں ہو یہ automatically detect کر لے گا یہ خود سے ہی detect کرے گا کہ اس کی کتنی capacitance ہے یہ دیکھیں یہ چیک کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ 3.7 microfarad آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر micro لکھا آ چکا ہے 3.7 microfarad یہاں پہ لکھا ہے 3.5 microfarad آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل exact اور قریب ترین value اس کی بتا رہے ہیں actual value بتا رہے ہیں یہ بھی اس کے اندر 10% tolerance ہے تو 10% اس کی reading up and down ہو سکتی ہے اسی طریقے سے اس کے اندر 5% tolerance ہے یہ 3 microfarad کا ہے آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں 3 microfarad دیتا ہے یہاں اس کے قریب ترین value دیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 2.89 microfarad یہ اس وقت ہمیں بتا رہے ہیں اس طریقے سے آپ کے باس کوئی بھی capacitor موجود ہو چھوٹا capacitor ہو بڑا capacitor ہو یا یہ بڑے چھوٹے ceramic capacitors ہو تو یہ بڑے آسانی سے اس کی value کو بتا سکتا ہے یہ تو ہو گیا اس کا capacitor کا feature اب اگلا جو نیا feature اس کے اندر آیا ہے وہ آیا ہے ncv آپ دیکھ سکتے ہیں ncv non contact voltages یعنی کہ touch یہ بغیر ہی آپ کو بتا دے گا کہ تار کے اندر voltages ہیں تار کے اندر current flow کر رہے یا نہیں flow کر رہے اسی طریقے سے phase اور neutral کو بھی identify کر کے آپ کو بتائے گا تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے wall socket موجود ہے اور wall socket کے اندر ایک side آپ کو پتا ہے phase کی ہوتی ہے اور ایک side neutral کی تو اگر آپ چیک کریں یہ والی side ہمارے پاس phase کی ہے اور یہ والی side neutral کی یہاں پر کوئی بھی light نہیں on ہو رہی جب یہاں پر light on ہو رہی ہے یہی چیزہ بھی ہم climater سے check کرتے ہیں اس climater کے اندر یہ چھوڑ آپ کو bulge نظر آ رہا ہوگا اس bulge کو ہم نے wall socket کے ایک side کے اوپر لگانا ہے تو ہمیں پتا چل جائے گا کون سو phase ہے اور کون سی neutral تو آپ کو beep بھی سنائی دے رہی ہوگی کہ یہ phase ہے اور جیسے میں neutral پہ آتا ہوں تو یہ بھی off ہو جاتی ہے تو بیورس اس کے علاوہ یہی feature جہاں ہے ہمیں breakpoint testing کے لیے فائدہ دیتا ہوتا ہے یعنی کہ اگر تار کے درمیان میں کوئی point ٹوٹا ہو ہے اور وہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ point کہاں سے ٹوٹا ہو ہے تو یہ NCV کا feature آپ کو اس میں بھی مدد دیتا ہے کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں تو بیورس اس وقت آپ میرے سامنے ایک تار دیکھ رہے ہیں اس تار کے اور یہ درمیان سے یہاں سے میں نے cut کر لی ہے تاکہ بتا سکوں کہ phase کہاں پہ ٹوٹا ہوئے اور کیسے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ کی extension board جو ہے آپ کی جو wire ہے وہ کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی extension board جو بھی wire ہے normal tester لیں یہاں اسی سے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں بڑی آسانی سے آپ کو پتا چل جائے گا جی میں نے اس میں لگا دی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ncv والی clamp meter کو on کریں اور اس کے اوپر clamp کر دیں ایک سائٹ کو میں نے پکڑ لی ہے اور آپ دیکھیں یہ اس کے اوپر میں پھرتا والے کے آ رہا ہوں تو یہ پورے اوپر بیپ کر رہے یعنی کہ ابھی جو میں نے وہاں پہ connection لگایا وہ اس رخ لگایا اس کو ultra کر دیتا ہوں تاکہ phase جو ہے وہ دوسری طرف چلا جائے ابھی phase جو ہے وہ unbreakable سائٹ پہ ہے تو وہ breaking جہاں پہ ہوئی ہوئی ہے تار جہاں پہ کٹی ہوئی ہے اس کے لیے میں اس کو ایک بار ultra کر کے لگا دیتا ہوں اب دیکھیں phase جو ہوگا وہ ٹوٹی والی وائر پہ آ چکے ہیں ابھی آسانی سے اسے detect کر لی گا کہ کہاں سے جو تار ٹوٹی ہوئی ہے ایک تار ہمیں confirm ہوگئے کہ ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہمیں اس کو کٹا تھا جیسے ہی یہ ٹوٹی والی وائر سے آگے نکلتا ہے یہ بلکل بند ہو جاتا ہے بیپ کرنا بند ہو جاتا ہے تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ وائر یہاں سے ٹوٹی گیا ہے اس طریقے سے آپ اس تار کو یہاں سے کٹ کر کے ریپلیس کر سکتے ہیں نئی تار یہاں پہ لگا سکتے ہیں یا کنیکشن کو دوبارہ کر سکتے ہیں آٹو پاور آف کا ہمیں آپشن اس میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے دوسرے کلائمیٹر میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کو میں ڈسکس ابھی نہیں کروں گا ایک فیچر جو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے وہ یہ کہ یہ ان ریش کرنٹ آپ کو بتا سکتا ہے یا میکسیمم اور مینیمم ویلیو بتا سکتا ہے آپ اس وقت میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ موٹر موجود ہے اچھے یہ پانٹ سیون فائف ہارس پاور کی نہیں ہے یہ ہمارے پاس ہاف ہارس پاور کی ہے ون بہتو ہارس پاور کی اور ابھی اس کا رننگ کرنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا رننگ کرنٹ کتنا ہوتا ہے اور اس کا ان ریش کرنٹ یعنی کہ سرج پاور جو انیشیل جھٹکا لیتی ہے وہ کتنی جھٹکا لیتی ہے تو اس کرنٹ کو چیک کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنے اگر آپ نے میکسیمم اور میکسیمم اور میکسیمم کرنٹ میر کرے گا اس کے بعد آپ نے ایک تار کے اوپر اسے کلیم کر کے ایک بار اسے آن کر دینا ہے اس کو میں نے آف کر دیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میکسیمم کرنٹ کتنی اس نے لیے میکسیمم 0 میکسیمم 5.75 ایک بار پھر چیک کر لیتے ہیں اس کو ریلیز کرنا چاہے تو اس بٹن کو پریس رکھیں گے یہ نارمل ریلیز ہو چکے کرنٹ بتائے گا میکسیمم اور میکسیمم کے لیے آپ نے اس میکس بٹن کو پریس کر دیں اور ایک بار اسے آن کریں یہ کرنٹ ہے اس سے پہلے بھی جو میں ٹیسنگ کر رہا تھا اس کے پر یہی کرنٹ آ رہا تھا 9.69 ایمپیرز اس نے میکسیمم لیا اور میکسیمم 0 اور اس کے بعد ہم اس کی رننگ کرنٹ دیکھ لیتے ہیں تو برز آپ دیکھ سکتے ہیں جو رننگ کرنٹ لے رہا ہے وہ 2.89 ایمپیرز لے رہا ہے تو برز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہی کلیممیٹر کو میں نے ایک ہی تار کے اوپر کلیم کیا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے 2 ایمپیر پہ ہماری بیٹری چارج ہو رہی ہے اور یہ بتا رہا ہے 1.13 ایمپیرز کے اوپر یہ بلے جو کلیممیٹر ہے اس کے اوپر کمپنی نے کہا ہے کہ یہ true rms بتاتا ہے یعنی بلکل exact value بتاتا ہے تو اس وقت ایکچر میں جو current flow کر رہا ہے وہ اس کے اندر سے 1.9 ایمپیرز flow کر رہا ہے یہ 1.14 اس کا error ہے remaining جس کی value اس کا error ہے تو current کے لحاظ سے جو نیا model ہے یہ بہت بہتر ہے اور یہ آپ کو صحیح value بتاتا ہے ایک اور new feature جو اس میں آیا وہ آیا ہے اس کے اندر sound یعنی beep روز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کے اندر آپ کو ایک نئے product کے بارے میں بہت ساری information سیکھنے کو ملی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو like کریں اس کو share کر دیں اور اس channel کو ضرور subscribe کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں take care of yourself اللہ حافظ